دیپک جی ایک آل دستی ہو جیلا وارٹر کینن بوائے نفدیپ جدو انہوں گرفتار کیتا گیا گرفتاری دوران تشدد دا بھی شکار ہویا جی نفدیپ کی ویربا جی بلکل اپا کل گل کر رہے سکے کہ نفدیپ نو جمانت ملی تے دیر شام نو پرو کل بار آیا سو آج جو دے سنمان دے بچے کس ماغم سیجنو لے کے پوری کچھو تان بھی رہی پر نفدیپ نے اپنی داستان خود بیان کی تھی ہے دو پکھ نے ایک پاس سے نفدیپ کہنے دا ہے کہ گرفتاری تو بعد رمان دے دوران میرے تے جو منو کی تشدد دا آیا جا سردہ سی اٹھایا گیا جو کروڑ تا دکھائی آ سکتی سی دکھائی گئی مطلب انہیں حوالہ بہت آگا کہنے دا کہ رمان رون دے بچے پنتالی پنتالی کرمچاری ہندے سی ہے تو سا اولاروں کے ایک نارمل مندیدہ رمان ہوئے تو پنتالی پنتالی جنے لائے ہونا اے جکڑا کریمینل مسئلہ سی دوسرا پکھو دا یہ ہے کہ نفدیپ کہنے دا کہ جیل چو بہت کو سکھ کے مڑیاں خاص کر کے گروہ نل جڑ کے مڑیاں مطلب بے شک میں پرگران صاحب نو اس مر پتا گروہ نو مان دائیں پر جڑا نتنے میں ہو کے مڑیاں ہو کہنے جیل چو ہو کے مڑیاں تو اس لئے اس اس لئے ایک سو گیارہ نندی جاترہ نو چکر نفدیپ دی جوانی سمجھنا ہوئے جی تا نفدیپ کہنے دو لینے دران کیوں بہتر کہنے دا ٹیگ ملے ہو جو چھ بیس تا ہی نومبر نو کافلے دلی میں جا رہے تھی تے ہریانہ پوڑس دیاں گڑیاں لوکاں تے پانی برا آ رہی ہیں کسانہ تے پانی مار رہے ہیں تینک ٹرکت تو شاڑ مار کے اس دا موک مار کے پوڑس کرنی کرتا تھی یہ تو انہوں بہتر کہنے دا جو نفدیپ جلویڈا انہوں پشانے آگیا جی سو یہ چنگے کرتوں ہیں رسوکدار کرتوں ہیں ہیں نا فائنینشل کوئی تقت نہیں کی پر نفدیپ کہنے دا کہ میرے تے پولیس دی نجر جاتو ہی سی وہ تو بات بھی لگا تھا جو اندولن ہوں دا سی کوش انداز تا میرے تے نجر تی پولیس میں لو کسنا کسی طرح کیرنا چاہنے سی کہنے دا نفدیپ اپنی کہانی آپ سناؤں دے ایک سو گیارہ دن دی جاتا دیو کہنے دا کہ جاترہ جیل جاترہ تو پہلا جدو کسان اندولن چل رہا سی گا تا دا لیل داکھ تو کچھ کسان سارے سمرتھن چاہے سی گے میرا اونا رابطہ بن گیا تے اوٹھوں دے جڑے موکھی سی گے پنسکھ بانگرو کہنے کہ لیل داکھ دے بچے اونا دیا گوائی جو کوئی اندولن ہو رہا سی تے مینو پتا لگیا کہ میں اوٹھے پہنچ گیا تے کہنا جدو میں باپس دا آیا اوٹھوں لیل داکھتا ہوں تا چنڈی گھر دے ائرپورٹ تے اوٹھے اوٹھے دیا مینو ہریانا پورس نے گرتار کر لیا جے تے گرتار کر کے مینو ہمبارہ لے گے ہمبارے تو باز میرا رمان لے لیا تے رمان روم دے بچے پنتالی پنتالی کرمچاری رہن دے سی تے میرے تے تشدد ٹاؤن دے سی نفدیب خود آسدہ ہے کہ مطلبوں کہ جدو میں اندر لے آن دا گیا رمان روم دے بچے تا ایک قدقاری نے حکم چاڑیا کہ بنو یہ دے ہاتھ پیر اے تو پہلا کہ میرے ہاتھ پیر بننے جاندہ بھی نے ہدایت ہوئی کہ اپنی پاگو بھی لاکے رکھ دے تے اپنے کپڑے بھی کھول دے تے اوٹھوں بعد کہ میرے ہاتھ پیر بننے گئے تے پھر میں نے نہیں پتا کی نے میرے تے میری تے میرے مطلب کے تشدد ٹایا پر وہ کہندہ کہ جدو میں تھک جاندہ سی تے پھر میرے موہ اپنے اپے بھائی گروہ نکل دا سی تے اوٹھنا کام بڑ گیا تے میرے موہ چھو بھائی گروہ نکلن دا جاپ شروع ہو گیا تے ایس پرکریا دے درانو کہندہ کہ کلے پوڑس تشدد نہیں ٹاون دی سی جے کہ اندری جانسیاں دے نمین دے اوٹھوں بعد میں نو پوچھ کچھ کرنا دے سی اوٹھوں سے ارمان گروہ دے وچھ نفدیب کہندہ کہ این ای تے سی بی آئی انہا دے دکاری آکھ میں تو پوچھ دے سی کتھوں ہوتا کسان آنو پیسہ کتھوں کر دے نے فنڈ کی میں ہو جاندہ اندولن ہے نا تو انہوں فنڈنگ کتھوں ہوتی ہے مطلب جان بجھ کے کہندہ میں نو پھر کہندہ میرے کھاتے ہیں دیٹیل پھر کہندہ میں تو دسکت کرا لنے کے میڈیکل دی لوڑے نہیں ہیں نو میں تو کہندہ اس دو بال آسکتے ہیں تو انہوں نے لائی تو اپنے بال آنے دی حوالا اس قلتوں دندا ہے کہ نا minute ؟ ناپر ماملے چلدے ناپر مطلب نفدیب دے تو ایک کسان نینجان دولن نے سات دین بادلے جی صورا ماملے چلدے نا دیکھو کہ اے جے نیا آنو کی ریا ہوگا سرکاران صورا ماملے آنے بڑا میاں کار رہے ہیں پر وہ باب جو بھی کہندہ میں نو کوئی ڈار نہیں گا کیونکہ جذہو میں رمان تو وقت جیل پہ جا گیا کہنا پھر میں ایک نمی دنیا چایا میں دیکھا کہ ایک بیرک پنجا پنجا مندر رہ رہے نے نہ کوئی کسی دی جات پوچھتا نہ کسی درم پوچھتا کی ٹی پلیٹ چاکے کسی چکھا لیا کٹھیانے بے لیا تو کٹھیانے درد بنڈا لیا کہنا کچھ گلتیاں کر کے آئے ہوئے سی کچھ جان کے گلتیاں نہ کرنے بابجود فسائے ہوئے درد بناؤں دی ہی ہو ایسے جیل دیوچ آکے میں گرو کر جانا لگیا کیونکہ جیل دن در گرو کرتی تو نت نعم دیم آگی تو گرو کر جانا لگیا تو تو یہ پھر میں دن دے وچ تینوں پاٹھ کرنا لگیا میں جب جی صاحب دا پاٹھ بھی کرنا میں چپاہی صاحب دا پاٹھ بھی کرنا ہو کہا ہر روز تو میرے اندر ایک نمہ لڈا جا گی تو پھر میں گرو کر جا گی تو تو لیوری چھو اتحاس پڑھنا شروع کی وہ سکھی دائتی حاس و پنجاب دائتی حاس و کروانیاں دائتی حاس و پاردی اجاد دائتی حاس و سارا کچھ پڑے تو میں لگیا کہ آپ پا کچھ بھی نہیں کیتا جو کچھ کیتا جانا چاہیتا ہی تو میں نے نمی تاکتنا ہوں باہر آئے ہیں تو اس لئے کہ میں نے دارنی سوڑاں چاہتا ہوں جو کرنا سی نے کر لیا پر ہون میں اپنے پایچارے نال اپنے پروار نال اپنی مٹی نال اپنے کھتے نال دیپاک جی ہرے آنے دے جڑے بیریکیڈ لائے ہوئے سی را روکے ہوئے سی کسان نہ دے کارلو دا دین سی گا راستے کھولن واسدے انہوں تو بعد امبالہ دے ویچ پولیس والوں درجنا دی گنتی ویچ کسان آگوں نے گرفتار کیتا گیا جی کی چال رہے ہو تھے بالکل ایک پاس سے شمبو برڈر نو کھلا آن دے لی جدو جائد جاری ہے کہ عدالتی حکمہ دے باپ جو دھریانہ سرکار کھولنے لی تیار نہیں ہوں ماملہ سپریم کورٹ چاہے اور بائی جلائی نے سپریم کورٹ چاہے اس پہلو تے سنوائی ہوئی ہیں پر نبدیب دے معاملے تھے نبدیب جلویڑا دے معاملے دے ہوتے یہ اس دی رہائی دے لائی گی آج کسان نہ نے ہمبالا دی اناج منڈی دے ویچے کٹھے ہون دی کال دیتی ہوئی سی کسی سارے ہمبالا دے ویچے اناج منڈی کٹھے ہوں مانگے تے ایس ایس پی دفتر دا کراؤ کرانگی پر کل شام نو جمانت دی خبر آگی دے رات نو رہائی دی خبر آگی او تے باب جود بھی کسان نہ نے پروگرام ملت بھی نہیں کیتا بس اے ہے کہ ایس ایس پی دے دفتر دی کراؤ دی بجائے اسنو جتے جو بدل دیا ہوئی ہے کہ آپ اپنی مسئلہ آن دے اتھے کنمنشن کرلائیں چرچہ کرلائیں پر تو اسی حال دیکھو کہ ہریانہ سرکار دا حال کیا کہ ڈب بڑڑی چھترچ پنجاب دے کسان ہی جدو کھناوری بڑڑ کرنی نو آ رہے سی نامی ہریانے نے اپنے راچ روک لے کے نا ایج در اولان کنی جا سکتے ہوگی وہ کہیں کہ پنجاب دے بڑڑتے جا رہے ہیں اسے طرح آج جدو ہمارے کٹھے ہونا اسی کسانہ نے تب پوڑس نے کہ رہبندی کر لی پوڑس نے دارتی کہ ایج تو اسی دلی رو نہ چلے جان وہ کہیں دے کہ پائی ہے تو اسی باپ سے چھمبو بڑھ رہے جانا اسی طرح اپنا کٹھ رکھیا تھے ہونٹھوڑا کراؤتہ کرنا نہیں پر تام ہی پوڑس نے درجنا کسانہ کو گرتار کی تے باقیانو تنگ پریشان کر دے رہے تو ایک بار تاہی بھی روڑا پہ گیا کہ نفدیف نے دوبارہ گرتار کر لیا پر پھر بتال گیا کہ نفدیف نے انہیں پھر بڑا کٹھ ہویا پھر ایس ایس پی نڑ بیٹھک ہوئی وہ تو وہ تال میل بنیا تے آخر پھر کسان کٹھے ہوکے اتھو باپ سے چھمبو بڑھ رہے تے اتھے پھر نفدیف دا تنمان کی تے گئے پھر کٹھے ہوڑ لگے نے پتہ نہیں کی ہوگی جے تو اس لئے جیسے ہی آس دیتی ہے یہ بہت فکر نہیں ہے جہاں چنڈی گھڑ چپوڑنا پہ رہے ہیں مطلب پنجاب بھی راجتہ نہیں ہوندے باوجود ہوندے پنجاب دیاں کوئی بھی ملاجم جاتے بندیاں کسان جاتے بندیاں کسان جاتے بندیاں حقی منگا لیا چنڈی گھڑ چی داخل نہیں ہو سکتے ہیں محالی دے پچھے ہی روک لیا جاندہ ہے بھی اپنی راجتہ نہیں آکے نہیں اپنی گالت دارد بندیا ساکتے ہیں پھر اور کتھے بندیاں یہ سسٹم بندیاں آج کسانہ نارد تکا کرنے کوشش کی تھی پر کسانہ دے اککے نے پرشاشنوں پچھے جاننے مجبور کیتا پھر باب سچمبو بڈر آکے انہوں نے اپنا سماغم ہی کیتا جتھے نفدیب رسانوان بھی کیتا تے اپنی تکریرہ بھی رکھی ہیں دیپک جی ایک پنجاب یونیورسٹی سود بیل جڑا سی وہ راشترپاتی والوں نے بے رنگ موڑ دیتا گیا پہلا تے اے دوارہ چیتے کرائے ہو کہ پنجاب یونیورسٹی سود بیل دے بچ سیگا کی کچھ تے راشترپاتی والوں انہوں بے رنگ موڑے جاندے مائنے کی نہیں بالکل جی جون بیسو تے ہی دا پنجاب دے بچ بشیش شیشن بلایا گیا سی گا مکھ منتری پاگو انتماان بلنوں تے وہ شیشن دے دوران تین بل سارو سمتینا پاس کی تے گئے جنہا چا سکھ گردوارہ سود بل سی گردوارہ صاحب دی نا کچھ فینسیاں ہوں لے کے سی گا اوپر ایسی بیس نے اتراج بھی پھٹایا سی گا کہ سرکار سیدھے سرڈکا مچے دکھل دے رہی ہے پھر دوسرا سی گا پنجاب پور سود بل تے اے دے ناری تیجہ پنجاب یونیورسٹی سود بل پی سود تہی سی گا یہ دے پنجاب دیاں بارہ جو نیورسٹی ہیں دے چانسلر لے کے پھینسوالے آگیا سی گا کہ پنجاب دے جڑے ادکار خیتر دیاں پانک خیتر خیتری یونیورسٹی ہیں انہا دے چانسلر ہونا پنجاب دے مکھ ونٹری ہویا کرنا کے نا کہ راج پاگ اے تین بل جو پاس ہوئے ہونا جی جو جنہاں یونیورسٹی جو پاس ہوئے مطلب اے بل پاس ہوئے مکھونتری صاحب سے چانسل ہو رہا کروں گا راجپال نہیں ہو رہا کروں گا یہ بل چلا گیا جی پاسپونتو بعد اتنے بل چلے گئے راجپال کورٹ راجپال نال جہو جا وہ دنازے بچے رہستہ چال رہا ہے مکھونتری صاحب صاحب نے چیتے ہیں کہ جدہوں پدانسواج کھڑکے مکھونتری صاحب کہنے لیو لیٹر ہوں دے یا لیو لیٹر لکھ دے یا مینو آپ پہیا ہے نا راجپال بھی کہنے دا میرے کوڑ بھی وکیل ہے کہ قانون چیٹکروں عدالت چیٹکروں ہیں نا تے آج چٹھی لکھتی او س جڑا جون بی سو تیدہ شیشن بلائے گا سی راجپال نے انہوں گہر قانونی قرار دیتا جے کہ تا گہر قانونی ہے تو یہ شیشن گہر قانونی ہے تو پاس بھیلاندی کی ایمیت رہ گی تو انہوں نے انہوں نے اکی طرح نہ ٹوکری چھڑتا جے تیس نو لے کے پنجاب سرکار سپریم کورٹ پہنچ گی مان جو سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ پائی ایک غلط ہو رہا ہے شیشن بھی قانونی طورتیں صحیح سی گا جو جو پاس کی تے بل بھی صحیح سی تو اس لئے تو اسی اپنی ڈیوٹی نہ باؤ راجپال میں چاہتے کرایا راجپال نے اپنی ڈیوٹی نہ مان دیا پھر وہ بل راست پتی کوڑ پیش دیتے ہیں راست پتی کوڑ گئے راست پتی سامنے کافی لما سا پینڈگی رکھے 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 تے ہون دو بل تا آجے بھی ہونا کوڑے پہلے پر جو پنجاب یونیورسٹری صود بھی سو تے ہی سی جیدے بھی چانسلر راجپال نے ہٹا کے مکہ منتری صاحب نے بناؤن نوزی وہ برانگ باپ سپیج تھا وہ بایا راجپال پنجاب سرکار نے ہندیا ہویا سدیا اچری سکھیا بھاپا کوڑا گیا کہ نہیں جی راجپال ہی رہنگے مکہ منتری صاحب نہیں بن سکتے ہیں ایسے میں درشکان نوزی دیا کہ جہے بیل ہور بھی سبیانے پاس کی تے جی پچھ بھی بنگال بھی سی ممتہ بینجی نے کیا کہ میں ہونے مطلب چانسلر ہوں گی راجپال نہیں اس طرح کچھ ہور سبیانے لگ پاک سارے راست پتی صاحب نے باپس کرتے ہیں کیونکہ یہ دے مطلب ہے یا کہ کے اندر نہیں چاہوں دا کہ سبیانوں ادکار مل جانا م quarلی جہے کہ سابیوں تے آرکار مخمطریوں نے جی راجپال دون کے مشکرامиной ہیFrom tenha سا ریجو سو ہیں گیا راجپال ہیوں جی چانسل نہیں بھی ہی چانسل oportunidad دی پک جی کی آپ کل دینی خصوناً خدوもの یہ برای سبیانے آمدیں پانجابی ننیابک مجید رابط سوارے راست پلی صاحب نے من عدم اندر ہی کو مجیدنے مجین hai چند س Petersد mil� بچی پر تم علاوی کے؟ آپ کو پنجاب کے پاس پردیشت کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے بہت سوال کڑا ہے کہ پاکستان حد پار تو نشا بھی گوڑی سکھا بھی برود بھی ہتھیار بھی تو پاکستان اس مسئلے لی پوری طرح بدنام بھی ہے یہ بکھری کہ گجرات دیاں مدرہ پورٹ تو چاہے دنیا دی سب تو بڑی خیپ ہڑ ہو جبیں وہ تو کاروبار چل دا رہن دا ہے ایتھے ساڑے لانگا نہیں کھول تھا گے یہ پہنیاب دیت راستی بھی ہے سانڑے توکھا بھی ہے پر وہ جڑا گیرکنونی ہتھیاران دا سکا وہ دے بچ پاکستان تب تو بڑی اس کتہ دلی جائے پاکستان تو گیرکنونی ہتھیار پنجاب چاہوں دے نے تیو پھر کٹنا مانوں جام دے دوسرا جڑا توسی حوالت دویا نام یوپی دایا ہے ایتھو تک کہ سیدھو مسیلے ماملے چیز بھی یوپی دے ہتھیاران دی چاہے دوسرا جو سیدھو اس کتنا کرندے لیگے سو انہوں پنجاب پولیس رکھپیا تنظر اے دم پر ہے کہ اسی پاکستان آدھا ہتھیار ہوتا اسی اوہ دے بچ بھی خلوت پیدا کرتی کہ ساڑی آجنسی آنیا چاکس ہو گیا ساڑا سسٹر میں نا چاکس ہو گیا جڑے کمدری دستے لگی انہوں نے ملنا آ اسی ساری طاقت چاہوں کہ پاکستان آدھے پاس سی اوہ ہتھیاری آمد ہے انہوں پا لی تے پھر کہنے کہ جیڑا کاروبار یو پی تو چال دا سی پنجاب دے چا سی او دے بچ بھی بریک پا تھی جو دے بچ بھی توڑتا ہو سسٹم بھی وہ چین بھی بریک کرتی اس لیے کہنے پھر گینگسٹران نے ہون مد پردیش دا روک کیتا ہے ایم پی دا روک کیتا ہے سو کہنے ہون ایم پی تو گیر کنونی ہتھیار آن دے نے تو پنجاب چا بڑھتے جان دے نے یہ دا حوالہ بھی کہ مد پردیش دا جڑا باتی بورداروال بر زیادہ پر چلت ہو رہا ہے کہنے گیر کنونی دورتے وہ تینہ جار تو لے کے دہ سہ جار تک آ جانتا ہے اچھا ہے اس لیے کہنے گینگسٹران دی سہان پسند بنے دو جے پاسے وہ اے حوالہ دن دے انہیں کپیا پا پاک پلیستان تھا کہ پیچھلے ڈیڑھ کے سال دے بچ اسی جڑا نجائش ہتھیار پڑے آئے ہو نا چاہ ساتھ سو تو بعد نجائش ہتھیار مد پردیش دے لیں اچھا ہے ایتھو پتہ لگتا ہے ہمم سو وہ کہنے دے کہ دو جار بائیچ ایسی تینسو تو بعد ہتھیار جڑے پڑے گئے ہو مد پردیش دے سی اس طرح کہنے ڈیڑھ سال سے ساتھ سو دے قریب ہتھیار کل ہتھیار رہنچوں ساتھ سو دے قریب ہتھیار ہو اسی جڑے مد پردیش دے اس لیے کہنے کہ انہوں نے پنجاب دے پہلی پسند مد پردیش دے مطلب گئے ہتھیار بناتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان لوگ کہ اپنی تسلی دینوں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں سچ مچے استیتی ہے پتہ نہیں آنکرین لگو کھیل ہو رہے ہیں ہاں انہوں نے اے نہ ہوندہ ہو کہ پاکستان لوگ تا آئی رہے ہیں اپن پردیش دے سی امی آمد جوری ہو گیا دیپک جی سکول دے گال ہونے دروں بھی لے کیا یہ سکول ہوئے گا تا تیسٹ بھی ہوئے گا پریخیا ہوئے گی کینڈر سرکار دی کی یو جنہ سی ایک دیش ایک پریخیا یہ دے وچھ کروڑا رپیے خرچ کی تے گئے پر یو جنہ ہو گئی فیل کی ویروا جی ہاں 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 راج پال دے حوالے نال چانسلر رہی گال کر رہے ہیں جن یونیورسٹریہ ہاں جی ہاں ہاں گال کر رہے ہیں کہ کینڈر اپنے کنٹرول چھ رکھنا چاہوں گا ہاں ایک دےس ایک پاسا ایک دےس ایک منڈی ایک دےس ایک پرکیا یہ بھی سارا کینڈری کرنا ہے یہ بھی او سے دائسہ کہ سارا کینڈر کو کنٹرول لے جئے بیسے اس پرکیاں نہ لے کے بذیارتھیں انو کاث جاگی تھی کہ ساڑا ساما بچ جو گا ساڑا پیسہ بچ جو گا ہاں بکھو بک سمیتے بکھو بک پیپران دی تیاری نی حل دے وچھ کیا کہ لگپک جنڈری سرکاری نوکری انہوں نے تین ترہاں دے انسٹیوٹ جڑے کم کردے تھے گے انہوں نے تین ترہاں دے تیسٹ بکھ رو بکھرے ہوندے تھے جو یہ سنالک یہ دعوی کیتا گیا کہ انہوں نے راستری پارتی ایجانسی بناتی ہے یہ راستری پارتی ایجانسی ہے جڑی ایجانسی ہے یہ اس طرح کم کرے گی کہ سالچ دو بار پیپر لیلیا کرو گی بارہ پاس ہمچ پیپر ہو جا کرو گا ہر جلیج سینٹر بنوں گا ایجانسی ہے کہ دور جانا ہی نہیں ہوگا اس سے لوگی کم تھر جو گا ہونے یہ دعوی کردیاں بی سو بی دے بچے دی ستاپنا کی تھی گئی بہتا نوٹیفکیشن ہو گیا تی نوٹیفکیشن تو بات کہہ دیتا گیا جیدے لیلی فنڈ راک مارا کھ لیا بس اگلے سال چینے پیپر لے رہنا جو اگلا سال کردے کردے چو بھی آ گیا چار سال لانگے جے دے بچے جیڑا پاک سمجھے نڈا ہو گیا کہ جے پرکھیا ایک ہو بھی جا دے تا میرے تین بکھریاں پرکھیاں ہوں دیاں سی وہ دے بچے جی میں سٹاپ سیلیکشن کمیشن ہے نا پھر اسے ترہاں ریلوے ریکروڈمنٹ تو تینficی اینسی توٹ آ بینکنگ ہے وہ ٹinas آئی گیا تینے گیا تینے گیا تینے وہ سان میرے آپ نے سسٹم ٹاپر آپ اپنے سسٹم کے س Appe Act پاب راپنٹ اندر دے نوٹیفکیشن ٹاپ حضور و سان سی بعد مو جب سان صلی administrators دے بکاروس ٹاپ راپ پاک سنências و جو تنیا نے رہا لект여 چار بق решنیے پر رہن لگیو نا رہنے دے دے سیدور جے پاس تکیew их پیپرد ایک و ریلی تائی کروڑ بچہ بیٹھ دا ہے یہ تین تراندھی پڑکیا جڑی ہندی ہے یہ بیرزگاری تک تصویر دے رہا ہمیں تائی کروڑ بچہ بیٹھ دا ہے تے نوکری کے نہیں نکل دیا سال دے وچ جی ایک لکھ پچھی ہیار ایک لکھ پچھی ہیار دی نوکری دے لیتا ہی کروڑ جواب بیٹھ دا ہے تے تسی چار سال تونہوں لارے لاؤں دے آرہے ہوں کہ بس تھوڑا پی پریک کو پچھا کرنا کوئی لوڑی نہیں سوڑا جا دے پج نٹ کرن دی ہونے چار سال لہاں دے وچ جڑا اصلی گوڑ مال ہے وہ سوال ہے اسے طرح جہاکال اپا دو سو ٹھاسی کلو سونے دیگا لکھا رہے ہیں جی جناب اٹھ بنجا کروڑ رپی ہے کہ گوڑن ہو گیا انسا چار سالات یہ جوڑنا لگو نہیں ہوئی پر پرکھیا پاس نہیں ہوئی دیشک پرکھالی جوڑنا پاس نہیں ہوئی اٹھ بنجا کروڑ پاس ہو گیا ہم وہ کنے شکلیاں کنے نہیں ساب لائی جاؤں جہاں جو بی سو بی دے وچ جوڑنا عملی روپ چاہی تد بقیدہ طورتے اس اجنسی نو تین سال دے حوال دے نار ایک ہزار پانسو ستارہ کروڑ رپی جاری ہوئے کہ لو جی تجھ سیت سال پر لائے سکتے ہو تو نوی پیسے جاری ہوئے کہنے تھے جی ٹکنالوجی بڑ گئی ہو جالی سسٹم دی لڑ ہے بڑ اونا پوں گا تیرہ کروڑ رپی ہے پیر جاری ہوگیا جی بی سو اکی بائیroffen پھر دسمبر بائی تک آنے آنے بی کروڑ ہو گیا جی راشی تے آخر اے دسمبر 23 تک آکے جدو کمیٹی سنسلی کمیٹی نے رپورٹ دیتی جنتا کیتی کہ جناب اسی اٹھ بن جا کروڑ باتی لاکھ رپی ہے پر خرچ چکے آن پر بلے بلے پر چار سالہ چی پیپر نہیں لائے سکے سو اس لیے اٹھ بن جا کروڑ باتی لاکھ خرچ کے بھی چار سالہ چی اک دیش اک پرکھیا پاس نہیں ہو سکی وہ فی لیا تے بدیار سی انتجار کری جانتے ہیں کوششن بے پر اکنی بنایا چیک بر تھے ری لکھے گئے بلکل چیک کتنے ہو یا جی